موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی قسط کے آخر میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زادوں کو حقیقت حال سے باخبر ہونے کی سب سے زیادہ بیچینی تھی وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر اس کی تہ تک پہنچنا چاہتے تھے کہ آخر ابو لولو فروز جس نے خودکشی کر کے اس راز کو اپنے ساتھ لے گیا کہ اس کے اس معاملے میں کوئی اور حامی تھے یا نہیں تھے یا یہ کام اس نے اکیلے کیا اس نے جس چھری سے یہ کام کیا تھا جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چھری دیکھی جس سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا تو فرمایا میں نے یہ چھری کل حرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھی تھی میں نے ان سے پوچھا تم اس چھری سے کیا کرو گے بولے گوشت کاٹیں گے کیونکہ ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں عمر کے قاتل ابو لولو کے پاس سے گزرا جفینہ اور حرمزان اس کے ساتھ تھے اور وہ آپس میں چپ کے چپ کے باتے کر رہے تھے میں دفعہ تل ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے اور ایک خنجر ان کے درمیان گر پڑا اس خنجر کے دو پھل تھے یعنی کہ دونوں طرف دستے کے دھار تھی اس لیے اس کو دو دھاری تلوار کہتے ہیں اور اسی لیے اس کو اردو میں دو پھل والا خنجر بھی کہتے ہیں بہرحال دستہ بیچ میں تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو لولو فروز نے خنجر خود تیار کیا تھا اور اس کو زہر میں بجھایا تھا دیکھو وہ خنجر کیسا ہے جس سے عمر کو شہید کیا گیا ہے لوگوں نے دیکھا تو واقعی یہ وہی خنجر تھا جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بتایا تھا پھر تو اس معاملے میں کوئی شک باقی نہیں رہا دو گواہ ہو گئے دونوں سچے گواہ ایک عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے انتظام بھی کیسا ہے جو دو گواہ ہیں دونوں کے نام عبد الرحمن ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہرحال مسلمانوں میں بڑے قابل اعتبار لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس چھوڑی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا وہ حرمزان اور جفینہ کے پاس تھی ان میں سے ایک گواہ کا کہنا ہے کہ اس نے قاتل ابو لولو کو قتل سے پہلے ان دونوں سے سازش کرتے دیکھا ہے اور ان دونوں گواہوں کے بیان کے مطابق یہ سب کچھ اس رات کا واقعہ ہے جس کی سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص اس میں شباہ کر سکتا ہے کہ امیر المومنین اس سازش کا شکار ہوئے جس کے اہم کردار تو یہی تین آدمی تھے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایرانی یا ان قوموں کے افراد بھی اس میں شامل ہوں جن پر مسلمانوں نے غلبا پایا تھا حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں جسی طرح ایک بیٹے عبید اللہ ابن عمر ہے تو حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی کہنے اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی شہادت یہ دونوں چیزیں سنی تو ان کی نگاہوں میں ساری کی ساری پکچر جو ہے وہ اوپن ہو گئی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی نگاہوں میں ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مدینہ کے تمام پردیسی سازش میں شریک ہیں اور ان سب کے ہاتھوں سے جرم کا خون ٹپک رہا ہے انہوں نے فوراں تلوار سمحلی اور سب سے پہلے ہرمزان اور جفینہ کا کام تمام کیا روایت ہے کہ انہوں نے ہرمزان کو آواز دی اور جب وہ باہر نکل کر آیا تو اس سے کہا ذرا ساتھ آؤ اور میرے گھوڑے کو دیکھ لو اور خود پیچھے ہٹ گئے جب وہ ان کے سامنے سے گزرا تو تلوار کا ایک ہاتھ اس پر مارا ایرانی نے جب تلوار کی سوزس محسوس کی تو کہا لا الہ الا اللہ اور وہیں ڈھیر ہو گیا روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے جفینہ کو بولایا وہ حیرہ کا ایک عیسائی اور سعد ابن ابی وقاس کا دودھ شریک بھائی تھا اس رشتے سے سعد اسے مدینے لے آئے تھے اور جہاں وہ لوگ ان کو پڑھایا لکھایا کرتا تھا جب میں نے اسے تلوار ماری تو اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان سلیب کا اشارہ کیا حضرت عبداللہ کے دوسرے بھائی بھی اپنے والد کی شہادت پر ان سے کچھ کم غزبناک نہ تھے اور سب سے زیادہ غصہ ام المومنین حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ حفظہ پر رحم کرے عبداللہ کو ان لوگوں کے قتل پر ابھارنے والوں میں وہ بھی تھی کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خود انتقام لینے کھڑا ہو جائے یا اپنا خود وصول کرے جبکہ معاملات کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے لئے مخصوص تھا وہ لوگوں کے درمیان منصفانہ فیصلے اور مجرم کے خلاف قصاص کا حکم صادق کرتے تھے اس لئے حضرت عبیداللہ کا فرض تھا کہ جب انہیں اس سازش کا علم ہوا تھا جس کے نتیجے میں ان کے والد کی جان گئی تو وہ اس کا فیصلہ امیر المومنین سے چاہتے اگر ان کے نزدیک سازش ثابت ہو جاتی تو وہ قصاص کا حکم جاری فرما دیتے اور اگر ثابت نہ ہوتی یا اس کے متعلق امیر المومنین کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا تو وہ شبہ کی حد تک سزا میں تخفیف کر دیتے یا یہ فیصلہ دے دیتے کہ تنہا ابو لولو ہی مجرم ہے فیصلہ چاہے کچھ ہوتا بہرحال وقت آ گیا تھا کہ شورا کے ارکان جبا ہو کر اپنے میں سے کسی ایک کو امیر المومنین منتخب کرنے شورا کا قصہ چونکہ حضرت عمر کی وفات کے بعد پیش آیا تھا اسی لئے اس کی تفصیلات جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کا جو پورا پروسس ہے اس کو ہم نے جو جمع کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے وہ تفصیل سے لکھا ہے تو آپ ان دروس کو سن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفینہ حرمزان اور ابو لولو فیروس کی بیٹی کو مار ڈالا یعنی بنت ابی لولو کو ان کو مار ڈالا ان کو قتل کر دیا تو حضرت سعد بن ابی وقاس نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاس ہی کے گھر میں انہیں قید کیا گیا تھا اور حضرت عبید اللہ ابن عمر اس وقت اتنے تیش میں تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ با خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے ان کا اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف تھا جن کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا باران حضرت سعد نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی تھی اور ان کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا تھا اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا تھا وہ وہاں مقید رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بیت خلافت کے بعد انہیں رہا کر آیا اور اپنے پاس بلوایا اور جس وقت یہ تمام معاملات پیش آ رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر رہے تھے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے عمر ابن عاص کو بھیجا وہ انہیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے تلوار لے لی پھر حضرت سعد بن ابی وقاس نے ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں زمین پر گرا دیا اور ان کے بال پکڑ لیے تاکہ لوگ انہیں حضرت سحیب کے پاس لے آئے اور پھر انہیں حضرت سعد کے گھر میں قید کر دیا گیا بہرحال اب ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آیا ان کے ساتھ اس اقدام کے معاملے میں کیا کیا جائے بہرحال ابید اللہ ابن عمر کے اس اقدام کی وجہ سے انہیں پکڑ کر قید خانے میں دال دیا گیا کہ جب تک امیر المومنین نہیں چنے جاتے وہ قید خانے میں رہیں گے اور اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا ارادوں کے حرمزان ایرانی لشکر کا سپے سالار تھا اور اس کے بارے میں کافی تفصیلات ہم سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کور بھی کر چکے ہیں اور یہ لشکر اسلام کے ہاتھوں ایرانی فوج کی پسپائی کے بعد گریفتار ہو کر مدینہ منورہ لائے گیا تھا حرمزان نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمر نے اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا حرمزان نے حضرت عمر سے مدینہ میں رہنے کی درخواست بھی کی جسے حضرت عمر نے قبول بھی کی حضرت عمر کو شہید کرنے والے فیروز ابو لولو کو حضرت عمر کو شہید کرنے سے پہلے اس شخص کے ساتھ دیکھا گیا جس وقت ان کے پاس یہ خنجر بھی تھا اور بارحال اس کی شراختوی تفصیلات آپ سے ذکر کر چکا ہوں بیعت کے بعد حضرت عثمان مسجد کے گوشے میں بیٹھے اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قید خانے سے بلایا تاکہ حرمزان جفینہ اور ابو لولو کی بیٹی کے قتل کے بارے میں فیصلہ اور اس بات کو سامنے لائے گیا کہ حضرت عبید اللہ بن عمر نے اشتعال میں آ کر حرمزان کو قتل کیا حضرت سعید بن عبی وقاس اور دیگر صحابہ نے حضرت عبید اللہ بن عمر کو اسے خنجر مارتے دیکھا حضرت سعید بن عبی وقاس نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا حرمزان تو زخم و کتاب نلاک سکا اور مر گیا حضرت سعید بن عبی وقاس نے حضرت عبید اللہ بن عمر کو حضرت سحیب رومی کی خدمت میں پیش کیا جو اس وقت عارضی طور پر مسطد خلافت پر تشریف فرماتے حضرت سحیب رومی نے یہ معاملہ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ پر چھوڑ دیا حضرت عثمان نے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت سے فرمایا تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دو جس نے اسلام میں ان اشخاص کو قتل کر کے رخنا ڈال دیا ہے انہوں نے تو نو مسلم حرمزان کو قتل کر دیا تھا حضرت عبید اللہ بن عمر نے حرمزان کے قتل کا اعتراف بھی کیا حضرت عثمان نے مہاجرین و انصار کی جماعت کو فرمایا کہ عبید اللہ بن عمر کے بارے میں مجھے مشورہ دو جس نے اسلام میں ان اشخاص کو قتل کر کے رخنا ڈالا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری رائی یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں مہاجرین میں سے کسی نے کہا کل حضرت عمر شہید کیے گئے اور آج ان کے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے حضرت عمر بن العاص نے کہا یا امیر المؤمنین یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب آپ حکومت میں نہیں تھے بلکہ یہ آپ کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکم نہیں تھا حضرت عثمان نے فرمایا میں مسلمانوں کا ولی ہوں میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اس لیے کہ اگر وہ حضرت علی کی رائے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبید اللہ کے قتل کا حکم دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا تھا کہ جو انڈر دا پروٹیکشن آف اسلامی سٹیٹ تھے اسلامی سٹیٹ کی پروٹیکشن میں تھے یا پھر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے بارال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس سیچوئیشن میں تھے لیکن حضرت عبید اللہ کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کا پوری ایمپائر پر ایک اثر ہو سکتا تھا تو حضرت علی کی رائے پر عمل کرتے تو آل عمر کے دل پر ایسے زخم لگتے جو کبھی نہ بھر پاتے اور اس سے ایسی ایسی شورشیں وجود میں آتی جن کے نتائج اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علیہو مزاج میں نرمی بھی رکھتے تھے اور اس چیز کو اس فیصلے کو سخت اپنے ذہن میں رکھتے تھے اس لیے انہوں نے چاہا کہ حاضرین میں سے کوئی شخص اس نازک صورتحال سے اہدہ برا ہونے کی کوئی رہ نکالے حضرت عمر ابن عاص اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو اس سے معاف رکھا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مسلمانوں کے امیر نہیں تھے اور کیونکہ یہ واقعہ آپ کے اہد خلافت میں نہیں ہوا اس لیے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی حضرت عثمان نے ابن عاص کے اس قول میں منطق پائی اس لیے ان کی رائے سے مطمئن نہیں ہوئے اور بہتر یہی سمجھا کہ خون بہا ادا کیا جائے جناتیف فرمایا میں ان مقتولین کا ولی ہوں یعنی جنہیں قتل کیا گیا ہے میں ان کا ولی ہوں اس لیے خون بہا مقرر کر کے اپنے مال سے ادا کروں گا آپ نے اپنے مال میں سے ہرمزان کی دیت کی رقم ادا کی اور دیت کی رقم باقیدہ بیت المال میں جمع کرائی زید بن لبید البیاضی کو یہ حکم بھی دے دیا کہ وہ حضرت عبید اللہ بن عمر پر تعریض نہ کرے یعنی کہ ہوا کیا تھا اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیاد بن بسید بیاضی انہوں نے ایک کچھ اشعار لکھے تھے جس میں انہوں نے حضرت عبید اللہ کے اوپر تنقید کی تھی تو حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت عثمان کے پاس زیاد بن بسید اور اس کے اشعار کے بارے میں شکایت کی تھی تو اس لیے حضرت عثمان نے بلا کر اسے منع کیا تھا کہ یہ اشعار نہ کہے جائے اچھا بعض لوگوں نے اس بات کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ابو لولو فروز حملہ کر کے نکلا تو ایک قبیلہ تمیمہ کا ایک شخص اس کے پیچھے تعقب میں گیا اور اس نے ابو لولو کو پکڑ لیا اور ابو لولو نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر دیا اور پھر یہی تمیمی شخص وہ خنجر لے کر آیا جس کا حال پھر حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر نے بیان کیا امید کرتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں